السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے کیرمل چائے کی ریسپی لے کے ہی ہوں یہ بہت ہی شاندار بنتی ہے یہ کسی بھی سست انسان کو جست بنا دیتی ہے یہ سٹرونگ چائے ہے بہت ہی مزی کا اس کا فلیور آتا ہے آج سے پہلے اگر آپ نے یہ نہیں بنا کے پی ریسپی کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا اور پھر اس کو بنا کے پی جئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تو آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر میں نے پانچ ٹیبل سپون چینی کے ایڈ کر دینا ہے اور میں نے دو سے تین ٹیبل سپون پانی اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے تو چینی کو ہم نے اچھے سے ملٹ کرنا ہے اس کی اچھی سی کیرمل تیار ہو جائے تو کیرمل ہم نے اسی کلر کی تیار کرنی ہے اس سے زیادہ ڈاک یا کالی ہم نے نہیں کرنی وہ چائے کے اندر بلکل جلا ہوا ٹیسٹ آئے گا تو یہ دیکھیں ہماری کیرمل جو ہے وہ اچھے سے رڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر ایک کپ پانی کا ڈال دیں گے یہ میں چار لوگوں کے لئے چائے بنا رہی ہوں چار کپ تو اس میں تین کپ دودھ جائے گا اور ایک کپ پانی کا جائے گا تو اس کو میں نے دوبارہ سے واپس ملٹ کر لینا ہے ہیٹ لگنے سے یہ چینی خود بخود پانی میں تبدیل ہو جائے گی تو یہ آپ نے پریشانی ہونا کہ یہ ایک دفعہ پانی ڈالنے سے کٹھی کی ہو گئی ہے تو یہ ملٹ ہو جائے گی اس کے اندر میں دو چھوٹی علائچیاں ڈال دوں گے اس سے بہت ہی اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے بہت ٹیسٹ فل چائے بنتی ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک سے دو پینچ نمک کے ایڈ کر دینے ہیں نمک جو ہے وہ ضروری ہے اس چائے میں ڈالنا یہ بہت اس کا سٹرونگ اور اچھا ٹیسٹ آئے گا تو اس کے اندر میں پتی چائے کی ڈال دوں گے آپ کے پاس کوئی بھی گھر میں جو پڑی آپ استعمال کرتے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں ٹو ٹیسپون میں اس کے اندر پتی کے ڈال دوں گی جب اس کا کلر جو ہے وہ اچھے سے نکل آئے گا اور ہمارا کہوہ جو ہے وہ اچھے سے تیار ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر دو در کر دیں گے تو میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگ رہی تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل ایکن کو پریس کرنا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو یہ دیکھیں اچھے سے کلر اس کا نکل آیا ہے اور ہم نے اس کے اندر دودھ ڈال دیا ہے اب دودھ کو ہم نے اچھے سے پکانا ہے جب اچھے سے ہماری چائے پک جائے تو ہم نے اس کے اندر ہاف ٹیسپون چائے کی پتی ایڈ کر دینی ہے آپ نے یہ پانچ منٹ پہلے کام کرنا ہے انڈ پہ جب چائے ہماری پک جائے اس کے اندر آپ نے پتی ضرور ڈال دی ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے خوشبو ہے وہ ایک الہدہ سے ٹیسٹ آئے گا بہت مزے کا سٹرونگ ہوگی چائے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ چینی والی چائے نہیں پینا چاہتے یا آپ نے چینی چھوڑی ہوئی ہے تو آپ گڑھ والی چائے بنا کے پیس سکتے ہیں اسی طریقے کے ساتھ گڑھ کو آپ باری پیس لیں اور اس کو بھی اسی طرح میلڈ کر سکتے ہیں کرملائز اس کا بنا سکتے ہیں اس سے بھی بہت مزے کی چائے بنتی ہے یہ دونوں طریقے سے میں نے بنائی ہوئی ہے چینی اور گڑھ کی دونوں کی تو اگر آپ کو گڑھ والی چائے کی ریسپی چاہیے تو میں ڈسکرپشن میں اپنا لنکھ ڈال دوں گے آپ اس سے میری دوسری چائے کی ریسپی بھی لے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں چائے میری ریڈی ہو چکی ہے اور یہ چار کپ میں نے چائے بنائی ہے تو اس کا جو کلر اور خوشبو بہت مزے کی آئے گی انشاءاللہ جب آپ پییں گے اس کو بنا کے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے گئے جگہ اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کے لیے بہت مزے مزے کی ریسپی لے کے آتی رہوں گی آپ کا فیڈبیک جائے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں یہ بالکل فری ہے اور میں انشاءاللہ مزے مزے کی ریسپی آپ کے لے کے آئوں گی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ آپ میری ریسپی کو ٹرائے کریں تھینکس فور وچنگ